بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو زیراکس وارک سینٹر 5755 فوٹوکاپر مشین کے بارے میں ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے دوستوں کو پرابلم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس جگہ بھی بار بار ڈیویلپر گرتا ہے تو اس کے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کتر بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ آپ کو میری ہار نے ملنی ویڈیو ملتی رہے اس کے لئے میں آپ کو ٹونر کنٹرول سینسر کنٹرول وولٹیج کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی این وی ایم بیلیوز میں نے اپنی فوٹو کپیر مشین میں کیا رکھی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اس پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ایک اور بات بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس جگہ پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیویلپر نہیں گر رہا ہوتا ڈیویلپر بالکل نہیں گر رہا ہوتا صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ ٹونر گر رہا ہوتا ہے اس جگہ پہ ٹونر ہوتا ہے جو کہ ہم ٹینک یونٹ کو اگر کلین نہیں کرتے تو جتنا بھی اس کے اوپر ٹونر گرتا ہے ویس ٹونر جس کے اوپر گرتا رہتا ہے باتل میں سے جب آگے جاتا ہے تو اس کے اوپر سے ٹونر نیچے گرتا ہے تو اس کو کلین نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا جو ادھر ہوتا ہے سارا وہ ٹونر ہوتا ہے تو ٹینک یونٹ کو کلین کرتے رہا کریں اس کے ریلیٹر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ اس کو کس طریقے سے کلین کرنا ہے وہ ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کی انٹ سکرین میں مل جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی کلیننگ کیس طریقے سے کرنی ہے اگر آپ اس کو کلین رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جگہ بھی بلکل کلین رہے گی یہاں پہ آپ کو اتنا ٹونر نظر نہیں آئے گا آپ دیکھتے ہیں جی این ویم ویلیوز کے بارے میں ہیش اور لاغن کو پریس کریں گے ایک ساتھ اور کوڈ لکھیں گے وان نائن تھری فور اور انٹر کریں گے ڈیاغنوستک میں آئیں گے اس کے بعد کاپی اور روٹین میں آئیں گے اور یہ فرسٹ پہ ہے وان تھری وان این ویم ریڈ رائٹ اس پہ کلک کریں زیرو نائن نمبر پہ ہے زیرو گرافک اس کو کلک کریں اب یہاں سے نیچے آئیں زیرو نائن ڈیاز زیرو سکس نائن اس پہ آنا ہے آپ نے یہ جو نمبر لکھے ہیں سائیڈ پہ یہ دیکھیں ٹونر کنٹرول سینسر کنٹرول وولٹیج اس کو کلک کریں یہاں پہ ریڈ رائٹ بہیں اب یہ دیکھیں منیمم چار سو ہے اور میکسیمم بارہ سو تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ڈیفالڈ ویلیو آٹھ سو ہے زیادہ تر مشینوں پہ آٹھ سو ہی ڈیفالڈ ویلیو لگی ہوگی کیونکہ ڈیفالڈ آٹھ سو ہے تھوڑا سا اس کو کم کر کے سیون سکس ایٹ پہ کر دیں سیون سکس ایٹ پہ اس کو کرنے کے بعد آپ سیف کریں اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں یہاں سے ٹھیک ہے کلوز کریں کلوز کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ایکزٹ کریں کینسل اس کے بعد آپ نے یہ نائن زیرو فائف ٹی سی سینسر کلیبریشن پہ آنا ہے اور یہاں سے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے سٹارٹ کریں گے دو منٹ تک جو ہے وہ ورکنگ ہوگا مشین ورکنگ کرے گی جیسے چلے میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتے تو یہاں پہ کلک کریں یہاں سے کنفرم کریں یہ دیکھیں دو منٹ تک مشین رن ہوگی یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں تیسی سینسر سیٹ اپ روٹین کمپلیٹ ٹچ بیک ٹو ایکزٹ روٹین چلے جی یہاں سے ہم ایکزٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کلوز آؤٹ تو یہ تھوڑا سا سیٹ اپ آپ نے دیکھ لینا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی پرابلم ہے آپ دیکھ لیں آپ این وی ایم بیلیوز دیکھ لیں ان کو سیون سکس ایٹ پر رکھ لیں اور اس کے بعد چیک کریں کہ پرابلم سالب ہوتا ہے یا نہیں یہ پرابلم یہ چارڈر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو جب اس کو آپ اور کچھ کاپیس کے بعد چار پانچ سو کاپیس کے بعد اس کو اس طریقے سے رن کرتے رہا کریں تاکہ جو بھی کرونا وائرک اوپر کاربن وغیرہ جم جاتی ہے وہ صاف ہوتی رہے جب چارڈر شارٹ ہو تو بھی ویلپر گرتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو دی فرینڈز آج کی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں تھنکیو موسیقی